پریشان ہو کر کے سفر کی حالت میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رب سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار نبی فرماتے ہیں مَتْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ نبی نے فرمایا اللہ تیری دعا کو کیسے خبول کرے گا تیرا کھانا حرام کا ہے تیرا پینہ حرام کا ہے تیرا لباس حرام کا ہے تیری دعا اللہ کو ایسے خبول کرے گا تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اگر کوئی شخص حرام کا پیسہ کھا کر کے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے صدقہ قیرات کرتا ہے یہاں تک کہ دعا بھی کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی خبول نہیں فرما نبی خسم کھا کر کہہ لے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اس رب کی خسم جس کے خفزے میں محمد کی جان ہے اگر تم میں سے کوئی شخص حرام کا ایک لخمہ بھی کھاتا ہے اللہ چالیس دن تک اس کی کوئی عمل کو خبول نہیں فرما اب کیا ہے بتائیے اب جس کا زندگی پوری حرام میں گزرے ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حدیث جو آج کی میں نے پڑھی لا يدخل الجنة لحم النبت من صحت نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخ ہرگز جنت میں داقل ہو ہی نہیں سکتا جس کا جسم حرام سے پلا ہو اب ہوم منشٹر کو حساب بتانا ہے شام نے مزدوری پہنچانی ہے اب کیا کرے گا حرام حلال کوئی تمیز نہیں ہوگی اب کسی نہ کسی طرح سے کسی کو ڈوبا کر کسی کو خردہ لے کر کسی کو لپا ڈوبی کر کے لے جا کر گھر میں پہنچا تو اس لئے حرام چیزوں کے سلسلے میں عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی کمائی پر نظر رکھیں اور مردوں کو اتنا تنگ نہ کرے کہ انہیں غلط خدم اٹھانا پڑے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر کہا کہ تمہارے بیویاں اور تمہارے بچے یہ تمہارے لئے بڑی پتنا ہے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يضلل فلا هادی لہ واشهد لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد انہ محمدًا عبده ورسول ارسله بالحق بشیرًا ونذیرًا اما بعد فإن خیل الحديث کتاب اللہ وخیل الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعا ظلالا وكل ظلالة في النار فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب ایذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید خد علمنا ما تنخص الأرض منهم وعندنا كتاب حفید بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسی وأنبتنا فيها من كل ذوج بهید تفسرہ وذکرہ لكل عبد منیم ونزلنا من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات محب الحسین والنخل باسقات لها تلعن نزید رضخا للعباد وأحيينا به بلدتا ميتا كذلك الخروج قال الله تبارک وتعالی في موضع ناقر بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذین آمنوا كلوا من طيبات ما رضخناكم واشكروا لله قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتِن تمام قسم کی تعریفیں حمد و سناء کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحده لا شریک کے لئے لائق و ذبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے دلود و سلام نادل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حضرات آپ حضرات سیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خدبات سن رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کلمات بیان کی ہیں دیکھنے میں مختصر ہیں لیکن اس کی گہرائی اور اس کی گیرائی اس خدر عظیم ہے کہ ہم جب ان تمام باتوں کو سنتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو مختصر انداز میں پیش کیا ہے لیکن اس کے معنی مفہوم اس کی تشریح کتنی وسیع ہے آئیے اس حدیث کو میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا لَا يَدْغُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کون لَحْمُنَّ بَتَ مِنْ سُحَدٍ جس کا جسم جس کا گوش حرام سے پلا ہو جب ہم حرام کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے سینے اس کی جو قیپیت ہے بدل جاتی ہے دل کی گھڑگنیں کچھ تیز ہو جاتی کہ حرام حلال کا موضوع بیان کیا جا رہا ہے لیکن حقیقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر گوشے میں آپ نے رہنمائی بیان فرمائی خالی میٹھا میٹھا ہم لے لیں گے خدبے میں سن لیں گے کڑوی باتیں ہمیں نہ سنائی جائیں یہ ایسا نہیں ہے دین صرف ایک رخ کا نام نہیں ہے دو تصویریں ہیں الگ الگ رخ ہیں اس لئے اللہ تعالی نے نبی کے بارے میں فرمایا کہ بشیروں و نظیرہ اے نبی آپ لوگوں کو بشارت سنانے والے ہیں درانے والے بھی ہیں تو دونوں چیز سپتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی تو آئیے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہ ہم اپنا اور آپ کا جائزہ لیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حلال چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اس لئے نبی نے صاف فرما دیا جس کا جسم حرام چیزوں کے ساتھ پلا ہوگا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالی نے غیر مسلموں سے خطاب نہیں کر رہا ہے ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے اللہ نے جو پاک چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کر تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم حلال رسک کو تلاش کرنے کی کوشش کریں حلال رسک کھانے کی کوشش کریں جب ہم حلال چیزیں کھائیں گے تب ہی ہماری عبادتیں خبول ہوں گی جب ہماری عبادتیں خبول ہوں گی تو اللہ رب العالمین کے سامنے ہم تمام چیزیں رکھ سکیں گے لیکن اگر ہم نے حرام چیزیں کھائی نہ ہماری نمازیں خبول ہیں نہ ہمارے روزیں خبول ہیں نہ ہمارا حج قبول ہے نہ صدقہ خیرات قبول ہے یہاں تک کہ ہماری دعائیں تک اللہ کے پاس قبول نہیں ہے اسی لئے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا تھا کہ قیامت کے دن انسان کے خدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ چار چیزوں کا جواب نہ دے دے ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان فرمایا کہ انسان سے پوچھا جائے گا کہ تُو نے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا کیا جواب دیں گے اس وقت یہاں ہمیں خدبہ حضم نہیں ہوتا ہے قیامت کے دن جب ہم سے سوال کیا جائے گا کہ یہ مال تم نے کہاں سے کمایا ایک ایک پیسے کا آپ کو اور ہم کو جواب دینا ہے کیا جواب دیں گے اس نے تو اگر ہماری کمائی حلال کی نہیں ہوگی حرام کی ہوگی تو پھر ہماری کوئی عبادت خبول نہیں یہاں تک کہ ہماری نمازیں بھی دیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے بیٹ میں ایک لخمہ بھی حرام اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ایک حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ اگر کوئی شخص دس درہم کا کپڑا خریدتا ہے اور اس میں سے ایک درہم حرام کا ہے تو جب وہ جسم پر پہن کر کے نماز پڑے گا نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی کبھی نماز کو خبول نہیں کرے گا جب بھی وہ کپڑے کو حرام کپڑے کو دس درہم اس میں سے ایک درہم حرام کا ہے نو حلال ہیں ایک حرام کا ہے تو ان حرام کے کپڑوں کو پہن کر نماز پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو خبول نہیں فرماتا اب پیدا کیا نماز پڑھنے کا تو ہماری عبادتیں بس رسمی طور پر چل رہی ہیں نماز رسمی طور پر پڑھ لیے روزے رسمی طور پر رکھ لیے خربانی آئی رسمی طور پر ہم نے عدا کر دیا لیکن سوال یہ ہے کہ خبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے یاد رکھئے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ گویا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں لیکن حرام کا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گلاس میں دودھ رکھا ہوا ہے ایک گلاس میں دودھ رکھا ہوا ہے صاف شفاف آدمی چاہتا ہے کہ اس کو پی لے اگر اس میں پیشاپ کا ایک خطرہ ڈال دیا جائے آپ کیا کہیں گے آپ کا کیا خیال ہے اس دودھ کو آپ کیا کہیں گے وہ دودھ ناپاک ہو گیا آپ ہرگی تو اس کو دودھ کو نہیں پییں گے تو ایسے ہی جب نماز میں عبادت میں کوئی چیز حرام کیا جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جب انسان ایک دودھ پینا پسند نہیں کر سکتا تو کیا اللہ تعالی عبادتوں کو خبول کرے گا کہ بڑی سخت باتیں ہیں بڑی سخت گزر سکتی ہیں ہمار پر اور آپ پر بھی ہماری ماں اور بہنی میں آپ بھی غور سے سنیں اس لئے کہ آدمی حرام اور حرال کی طرف اس لئے توجہ نہیں دیتا حرام کمائی اس لئے کماتا ہے کہ عورتوں کا پریشر ہوتا ہے کہ مہانہ اتنا پیسے لاکر دے دالنا تمہیں کام کو جاتیں نئی جاتیں آٹو دالتیں نئی دالتیں کیا کرتیں معلوم نہیں مہان سو روپے روز کے لاکر رکھ دالنا اب کسی کے گھر کا معاملہ ہے تو اپنے اوپر نہ لیں روز کے تین سو روپے لاکر رکھ دالنا تمہیں کیا کرتیں کہ معلوم نہیں اب بیچارہ کرے تو کیا کرے اب ہوم منسٹر کو حساب بتانا ہے شاملے مزدوری پہنچانی ہے اب کیا کرے گا حرام حلال کوئی تمیز نہیں ہوگی اب کسی نہ کسی طرح سے کسی کو ڈبا کر کسی کو خردہ لے کر کسی کو لپا ڈپ بھی کر کے لے جا کر گھر میں پہنچانی تو اس لئے حرام چیزوں کے سلسلے میں عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی کمائی پر نظر رکھیں اور مردوں کو اتنا تنگ نہ کرے کہ انہیں غلط خدم اٹھانا پڑے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر کہا کہ تمہارے بیویاں اور تمہارے بچے یہ تمہارے لئے بڑی پتنا ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال چیز کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوسرے نمبر پر پہلے تو آپ نے سن لیا کہ حرام کھانے سے نماز خبول نہیں ہوگی اس کے بعد ایک عظیم عبادت ہے اسلام کی وہ ہے حج اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لئے جا رہا ہے عمرہ کرنے کے لئے جا رہا ہے لیکن اس کا مال حرام کا ہے یا پھر اس میں سے آدھا مال حلال کا ہے آدھا حرام کا ہے یا پونہ پیسہ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ پیسہ حلال کا ہے ٹین پرسنٹ حرام کا ہے کیا اس آدمی کا حج خبول ہوگا کیا اس آدمی کا عمرہ خبول ہوگا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی حج کرنے کے لئے نکلتا ہے حرام پیسہ لے کر کے حرام پیسے سے اس نے ٹکٹ بک کروائی حرام پیسے اس نے حج کے لئے بندیے عمرے کے لئے بندیے آدھا تو عمروں کا پیشن چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے حلال ذریعے سے انہیں عمرے اور حج کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب حرام کمائی کمائ کر کے حج کے لئے نکلتا ہے سواری پر سوار ہوتا ہے کشتی میں خدم رکھتا ہے کہتا ہے اللہم لبائک کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں جانتے ہو پرشتے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں لا لبائک ولا سادئک کہتے ہیں تیرا آنا مبارک نہیں تیرا آنا حاضر ہونا قبول نہیں کیوں اس لئے کہ اور آگے کہتے ہیں کہ تیرا حج بھی قبول نہیں نہ تیرا آنا صحیح ہے نہ تیرا آنا مبارک ہے نہ تیرا حج ہو نہ تیرا عمرہ قبول ہے کیوں اس لئے کہ تو حرام پیسوں کے ساتھ حج کو آ رہا ہے اللہ اکبر اور کچھ لوگوں کو یہاں تک دیکھا گیا کہ اگر ان کے پاس حج کے لئے پیسے نہیں ہیں تو لوگ بہت سی جگہوں پر نفے کی نقصان کی چٹیاں لالتے ہیں نفے نقصان کی چٹیاں دالتے ہیں وہ بھی حرام ہے وہ پیسہ کم نے اٹھا کر کے حج کو جاتے ہیں وہ پیسہ کم نے اٹھا کر کے چٹیاں عمرے کو جاتے ہیں اور کئی لوگ ان کے پاس حج کو جانے کے لئے پیسہ نہیں ہے پیسے کم پڑ گئے تو بیاج کو پیسہ لے کر کے حج کو جاتے ہیں کیا ان کا حج خبول ہوگا ہرگز نہیں ہوگا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ایسے حج اور ایسے عمرے جو حرام پیسوں سے لے کر کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسی عبادت کی بس آپ فرض نمازیں پڑ لیں حلال ذریعے سے حلال طریقے سے وہی کافی ہے اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے بڑی مشہور ہے مثال کہ سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی تو پیسہ حرام کا ہر جگہ سے کھا لیا پی لیا کما لیا اور پھر بعض لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے نظریہ ایسا ہے کہ ارے کچھ پیسہ صدقہ خیرات کر دیا یہ تیسری چیز بتا رہا ہوں صدقہ خیرات کی یہ تو حج کا قتم ہوا اب کچھ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں حرام سے کما دیا اور پھر کچھ پیسہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا کہیں نمازیوں کو کھانا کھلا دیا کہیں روزے داروں کو رمضان میں کھانا کھلا دیا اور یہ تصور ہے کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے ان کو کھلا دیا تو میرا پیسہ پاک ہو گیا اور کچھ صدقہ خیرات کر دیا تو سمجھ لیا کہ میرا پیسہ پاک ہو گیا اور باز مرتبہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں بڑے بڑے اجتماعات میں کچھ لوگ حرام پیسہ لے جا کر اس میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے سمجھتے ہیں کہ بڑے اجتماع میں اتنے لاکھ پیسے ڈال لنے سے میرا پیسہ پورا حلال ہو جائے گا میں پاک ہو جاؤں اور باز لوگ اللہ ہدایت نصیب فرمائے مسجدوں کو مدرسوں کو حرام کمائی کما کر کے اسی حرام کمائی سے مسجدوں کو پیسہ دیتے ہیں مدرسوں کو پیسہ دیتے ہیں اللہ کے لئے ہرگز نہ کریں مسجدوں کے لئے زکاة کا پیسہ دینا حلال نہیں ہے زکاة کا پیسہ کہ آپ حرام کمائی کا پیسہ مسجد کو لگائیں وہ نمازیں خبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ عالم بڑے عجیب مسائل ہیں زکاة کا پیسہ خبول نہیں ہو سکتا مسجد کو نہیں لگایا جا سکتا آپ حرام کا پیسہ مسجدوں کو لگاتے ہیں کتنی بے شرمی کی بات ہے اللہ تعالی ان اللہ طیب بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو اللہ خبول فرماتا ہے اگر آپ حرام پیسہ دیں گے اللہ کے راستے میں خبول نہیں ہوگا آج کے لوگ اتنے گر گئے ہیں اتنے گر گئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں زمانی جاہلیت کے لوگ کم سے کم ہم سے اچھے تھے اس معاملے زمانی جاہلیت کے لوگ آپ کہیں گے کیا مول صاحب کیسا بول رہے ہیں آپ میں نہیں کہتا آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں منائے گئے تھے قابت اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں خریش مکہ نے اعلان کیا ابھی یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں سب کافر ہیں کفر کی حالت میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے قابت اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خریش مکہ کے ساتھ میں ہیں خریش کے لوگوں نے اعلان کیا مسجد کے ذمہ داروں نے قابت اللہ کے ذمہ داروں نے اعلان کیا کہ قابت اللہ کی تعمیر کرنی ہے نئی طریقے سے جس کے پاس حلال پیسہ ہے وہی پیسہ اللہ کر کے مسجد کو قابت اللہ کو لگائے وہی حلال پیسہ قابت اللہ کو لگائے یہ کس کی بات کر رہا ہوں میں خریش مکہ جو کافر تھے یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ یہ پیسہ لگانا چاہتا ہے تو حلال کمائی میں سے لگائے اس کے بعد قابت اللہ کی تعمیر ہوئی آپ جانتے ہیں حتیم قابت اللہ میں شمار نہیں کیا گیا حتیم ایک مقام ہے جو تو ہم عمرے کو گئے ہیں حج کو گئے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے حتیم ایک مقام ہے اس کو قابت اللہ میں نہیں ملایا گیا جانتے ہو کیوں اس لیے کہ ان کے پاس حلال کمائی کا جو پیسہ چندہ اصول کیا گیا تھا اس کا کام کرانے کے لیے ان کے پاس حلال پیسہ نہیں تھا وہ لوگ بھی زناکاری سے شراب سے اور جوہ سے سود سے ہر قسم سے لوگ پیسہ کماتے تھے لیکن اللہ کے گھر کا جب معمولہ آیا تو انہوں نے اپنی حلال کمائی کو دیا اور قابت اللہ کے اندر حتیم کو اس لیے شریک نہیں کیا گیا کیونکہ ان کے پاس حلال پیسہ نہیں تھا اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے ایسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو دیکھ کر حالات کو دیکھتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری عبادتیں کہاں تک خبول ہو رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وہ لوگ جو حرام پیسے سے صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کے رسول نے ان کی مثال بیان فرمائی ساف کپڑے کو پیشاب سے دھوتے ہیں ساف کپڑے کو اگر خراب بھی ہو جائے تو کپڑا کس سے دھوتے ہیں اچھے پانی سے دھویا جاتا ہے لیکن جو آدمی حرام کما کر کے خیرات کرتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے حرام کا پیسے سے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ ایک ساف کپڑے کو اس نے پیشاب سے دھو دیا اللہ تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد نہ نماز قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ صدقہ خیرات قبول ہے نہ روز اب بیان کروں گا تو کئی باتیں آ سکتی ہیں آخری میں ایک دو باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں نماز عبادتیں یہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں دعا ایک چھوٹی سی عبادت ہے اگر کوئی شخص حرام پیسوں کو کھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی خبل نہیں کرتا لوگ آکر مولی صاحب دعا ہے خبل نہیں ہو رہی وہ دعا کریا خبل نہیں ہوئی یہ دعا کریا خبل نہیں ہوئی ذرا یہ تو دیکھ کہ کہیں تو حرام کا پیسہ تو نہیں کھاتا اس لئے کہ نبی نے فرمایا کہ جو حرام کا پیسہ کھا کر رب سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو خبول نہیں فرماتا اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کبھی مسافر کی دعا کو جب مسافر رب سے مانتا ہے سفر کی حالت میں اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا لیکن ایک مسافر کا اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا کہا کہ ایک شخص لمبے سفر کے لئے نکلتا ہے تھکا ہارا ہے کپڑوں پر میل کچھل جمع ہوا ہے دھول پڑی ہوئی ہے بال بکھرے ہوئے ہیں غرد غبار پڑا ہوا ہے پریشان ہو کر کے سفر کی حالت میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رب سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار نبی فرماتے ہیں مَتْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ نبی نے فرمایا اللہ تیری دعا کو کیسے خبول کرے گا تیرا کھانا حرام کا ہے تیرا پینہ حرام کا ہے تیرا لباس حرام کا ہے وَهَنَّا يُسْتَجَابَ لَكُمْ تیری دعا اللہ کو ایسے خبول کرے گا تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اگر کوئی شخص حرام کا پیسہ کھا کر کے نماز پڑتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے صدقہ قیرات کرتا ہے یہاں تک کہ دعا بھی کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی خبول نہیں فرماتا دعا اس کے بعد کوئی عمل بھی خبول نہیں ہوگا کوئی بھی عمل خبول نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سعید بن وقاس رضی اللہ تعالی بڑے ہی معزز صحابی ہیں اور انہیں مستجابت دعوات کہا جاتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب رب سے دعا کرتے ہیں اللہ کبھی ان کی دعا کو رد نہیں پرماتا ایسے صحابی ان کا یہ مقام یہ مرتبہ کیوں دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے لئے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مستجابت دعوات بنا دے کہ جب بھی میں رب سے دعا کروں تو رب میری دعا کو خبول کر لے میری دعا کبھی رد نہ ہو جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہا سعاد سعاد بن وقاس حلال کمائی کھاؤ فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَكُمْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعاد حلال کمائی کھاؤ حلال کمائی کھاؤ اللہ تمہیں مستجابت دعوات بنا دے گا اللہ تمہاری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا اور پھر آپ نے آگے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اس رب کی خسم جس کے خفزے میں محمد کی جان ہے اگر تم میں سے کوئی شخص ایک لخمہ بھی حرام کا کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چالیس دن تک کسی عمل کو اللہ خبول نہیں فرما نبی خسم کھا کر کہلے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اس رب کی خسم جس کے خفزے میں محمد کی جان ہے اگر تم میں سے کوئی شخص حرام کا ایک لخمہ بھی کھاتا ہے اللہ چالیس دن تک اس کی کوئی عمل کو خبول نہیں فرما اب کیا ہے بتائیے اب جس کا زندگی پوری حرام میں گزرے ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حدیث جو آج کی میں نے پڑی لَا يَدْخُلُ الْجَنَّتَ لَحْمُ الْنَبْتَ مِنْ صُحتٍ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ہرگز جنت میں داقل ہو ہی نہیں سکتا جس کا جسم حرام سے پلا ہو بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سمجھ دار ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے باتیں بڑی کربی نظر آتی ہیں لیکن سننا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا اپنے گرہبان میں جھانکنا پڑے گا کہ ہم نے آج تک کتنا حلال کمایا ہے کتنا حرام کمایا ہے ہم یہ سب چیزیں خیامت کے دن لے کر حاضر ہوں گے رب ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے اس کو کہاں سے کمایا اس سوال کا جواب ہم سب کو تیار کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد قریم ملک وروف حليم ورب حليم